سلام علیکم سیڈنٹ میں نے ملزینا حبیب اور آج ہم سٹرکچر آف بینزین ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں لیکن ایکچلی مجھے ساری کمنٹس سارے میسیجز جو ہے ابھی ملے کیونکہ میرا جو ہے ایکچلی صبح میں ملے تھے کیونکہ ہمارا پتہ نہیں شاید ہمارے جو ہے یہ کالونی کا ایشیو ہے نیٹ کا یا کراچی میں سائی جگہ نیٹ کا ایشیو ہے نہیں مجھے نہیں پتا لیکن تین دن سے ایشیو ہارا تھا جسے اس میں کو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی سو بہت زیادہ جو ہے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں لیکن میں کیا کروں خود میں ہی سٹیڈی پہ بھی جو ہے مطلب دائر سے باتیں نیٹ سے آج کل سب کچھ ہی چلتا ہے اور آج کل تو وہی کہلے کہ بس تو یہی یہی اور میسیجز فرینڈز کے میسیجز بھی سینڈ کی مطلب ساری جو ہے باتیں آج کل تو اور سب پہ ہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ نیٹ نہیں چل رہا تھا اوپر سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو میں ویڈیو ب بھی نہیں بنا رہی تھی میں نے کہا جیسے ہی نیٹ ٹھیک ہوتا ہے سو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی سو سوری وہ جنہوں نے کمنٹ کیے ان کو ریپلائی نہیں ملا سو بیسے مجھے لگتا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی ایشیو ہوگا ٹھیک ہے سو سوری فور ڈیٹ انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو بس ہی ہمارا اینڈ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ پھر چپٹر نائن کو کریں گے اور چپٹر ریٹ تو میرا خیال سے وہ کچھ ہی رہتا تھا اور ہا ہاں میں نے پورا کمپلیٹ کرا دیا تھا بس دو تین لیکچر ہے اس کے وہ بھی اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے سٹرکشن اور بنزین میں نے جو ہے پرپریشن انٹرڈکشن پرپریشن فیڈکل پپورٹیز بنزین کی سب پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے سو وہ بچے جو کہ ایمپروومنٹ کر دے رہے ہیں اس سال کیمیسٹری کی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ یئر میں موجود ہے اور لیڈی سو وہ جو ہے اس سے اس لیکچر سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کسی نوٹس کا رٹ بیٹا نہ لگائے پیٹ کر وہ اس لیکچر کو سمجھے پڑھے اور پھر خود لکھیں ٹھیک ہے اگر ان کو ذرا سی بھی مطلب ویسے میں تو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ جس کو انگلیش نہ بھی آتی ہو نا وہ بھی سمجھ لیں کیوں کیونکہ میں ورڈ ٹو ورڈ سمجھاتی ہوں اور اتاکہ میں ایک ایک چیز کی مننگ بتاتے آگے بڑھتے ہوں تو اس طرح سے وہ بچے جن کو مطلب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری انگلیش ویک ہے سو ان کا یہ بہانہ بھی اب نہیں چلنے وال ٹھیک ہے سو آپ ٹیسٹ دے خود کو اس طرح سے آپ کی ایمپرومنٹ کی ویدنٹی ٹیسٹ ایمکیٹ ایکٹ کہہ لے ٹھیک ہے آپ کی پرویشن ہو رہی ہے سو لیٹس سٹارٹ در ٹوپک سٹکچر و بینزین کیمیکل اینالیسز اور مولیکلر ویٹ ڈیٹرمنیشن شوز دیٹ دا مولیکلر فارمولا و بینزین سی سکس ایسکس ڈیٹرمنیشن اس کیمیکل اینالیسز جب presidency کو مولیکلر ویٹے دیٹرمنیشن ہوئے Nanence ہے کس کا بینزین کا آف بینزین وہ کیا ہے اس C6 H6 وہ C6 H6 ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ چلا بائی کیمیکل انیلائیسز اینڈ مولیکلور ویڈ ڈیٹرمنیشن ٹھیک ہے دہ کورسپونڈنگ الکین اس اینہیکزین ابھی کہیں جو کورسپونڈنگ جو ہے الکین ہے کورسپونڈنگ الکین کے لئے اس اینہیکزین وہ کیا ہے اینہیکزین ہے having the molecule فارمولا جس کا مولیکل فارمولا کیا ہوگا اینہیکزین کا C6 H14 یہی ہوگا نا اینہیکزین کا اچھا تو یہی کہہ رہے ہیں کورسپونڈنگ جو ہے الکین اینہیکزین اس کا فارمولا C6 H14 ہوتا ہے تو اس بینزین جو ہے is highly unsaturated ہائیڈو کاربن اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ دیکھیں C6 H6 ہے بینزین کا فارمولا جبکہ اگر ہم C6 ہے نا اس کا مطلب ہیکزین تو اگر ہم الکین کو دیکھیں اس کا اینہیکزین دیکھیں جس کا مولیکل فارمولا کیا ہے C6 H14 اور الکین جو ہے الکین این فیملی الکین فیملی جو ہے اس میں اینہیکزین یہ کیا ہے یہ کیا ہے saturated ہائیڈو کاربن اس میں مزید کسی ایٹم کی گنجائش نہیں آئیڈ ہونے کی یہ تمام باتیں بتا چکی ہوں وہ بچے جو سٹارٹ سے لیکچر دیکھتے ہوئے آرے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا اگر یہ نہیں معلوم ان کو saturated unsaturated کا ڈیفرنس تو ان کو پتہ ہے یہ لیکچر تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی ان کو اچھا کہاں پہ دے ہم ہاں انہیکزین جو ہے ان کو مولیکل فارمولا کیا ہے C6 H14 اب ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا C6 H14 یہ ہے انہیکزین اس میں بھی چھے کاربن ہے اس میں بھی چھے کاربن میں اور اس میں ہے چھے ہائیڈوجن بینزین میں اور اس میں ہے چھوڑا ہائیڈوجن اس کا مطلب جو بینزین ہے وہ کیا ہے ہائیگلی بہت ہی زیادہ unsaturated ہے یہ آپ کو اس سے معلوم ہوا اس سے جیسے یہ لائن دیوی ہے ٹھیک ہے کہ انہیکزین کا فارمولا C6 H14 ہے جبکہ بینزین C6 H6 ہے اس کا مطلب اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ہیکزین جو ہے کیا ہے سیٹوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہے جبکہ سیٹوریٹڈ ہے نا کیونکہ اس میں کوئی ڈبل کوئی ٹرپل بون نہیں ہوتا ہے ہیکزین میں اور جبکہ C6 H6 اس میں ہائیڈوجن چھے مطلب اس میں ہائیڈوجن چھے اس میں چھوڑا ہے اس میں ہائیڈوجن کام اس کا مطلب یہ ہائیگلی کیا ہے unsaturated ہے اس میں ایڈیشن پوسیبل ہے ٹھیک ہے بینزین میں تو اس بینزین is a ہائیگلی unsaturated ہائیڈو کاربن اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بینزین جو ہے ہائیگلی کیا ہے unsaturated ہائیڈو کاربن ہے and because of this اور اس کے جاتے we might expect dead بینزین 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 اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ ہائیگلی کیا ہے unsaturated ہائیڈو کاربن ہے اور ہم نے پھر یہ لگایا کہ بھئی ہم یہ اسپیکٹ کرنے لگے کہ بینزین کیا ہوگا behave کرے گا like other unsaturated ہائیڈو کاربن یہ جو other unsaturated ہائیڈو کاربن میں کون آ جاتا ہے الکین فیملی اور الکین فیملی وہ آ جاتے ہیں الکین میں ڈبل ہوتے ہیں الکین میں ڈبل ہوتے ہیں سب کچھ بڑا چکی ہوں سو expect that بینزین behave تو ہم پھر یہ یہی اسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینزین بھی دوسرے unsaturated ہائیڈو کاربن کی طرح behave کرے گا دوسرے unsaturated ہائیڈو کاربن کس طرح سے behave کر رہے تھے addition reaction possible اس میں اس طرح سے ایڈیشن reaction possible ہوگا which undergo addition reaction دیکھیں ایڈیشن reaction perform کریں ہم یہ اسپیکٹ کر رہے ہیں کس سے بینزین سے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ہماری امیدوں پر پورا اترتا یا آگے اس کی کہانی ہے یہ باتیں student کو بہت زیادہ مطلب irritate کرتی تھی یہ کہتی تھی یہ دی یہ لائن کہا سے آگئی تو یہ آپ نے سمجھا دیا اس جیسے لائن دی ہے اور یہ سب جس میں بتا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کے concept clear ہوں لیکن میں جللی سے گرا دوں کہ مجھے ہمیں بولا رہی ہے اچھا کہاں ہے یہ تو سمجھ آگئی آپ کو دی دیکھتے کہ کیا وہ ڈرامے میں بولتے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا انڈیا کے ڈرامے میں بولتے رہتے میں تو نہیں دیکھتی بچھن میں دیکھا تھا اچھا کہاں when benzine is traded جب benzine کو trade کیا جاتا ہے with chlorine ya bromine کے ساتھ in dark in dark or with aqueous K-mino 4 or with dilute ایکشن کہلے کہ presence نہیں ہوتی کس کی sunlight کی presence نہیں ہوتی ٹھیک ہے in dark with aqueous ya aqueous K-mino 4 ٹھیک ہے aqueous K-mino 4 لے اور with dilute سب ڈریکشن آپ کر چکے chlorine bromine ka K-mino 4 ka alkyne alkyne کے میں بڑھا اچھا اور ڈریکشن ڈریکشن ہی نہیں دے گا benzine اب یہ کیا ہوا اب دیکھتے کیا ہوتا آگے we are unsaturated aliphatic hydrocarbon raked جبکہ دوسرے جو unsaturated aliphatic hydrocarbon raked کر جاتے اب unsaturated کون سے ہے alkyne اور alkyne جس میں double triple bond ہوتا ہے وہ unsaturated ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور ہم نے یہی وہ expect کہتا کہ benzine بھی unsaturated hydrocarbon کی طرح behave کرے جس طرح unsaturated hydrocarbon chlorine bromine اور dilute acid keveno 4 کے ساتھ rake کر گئے تھے اس طرح سے ہم چھار رہے تھے کہ benzine بھی rake کرے گا لیکن یہاں پر کہانی کچھ الگ ہو گئی کہ benzine ریک نہیں کر رہا کس کے ساتھ chlorine bromine اور keveno 4 کے ساتھ no reaction نہ کر یہ دیکھ لیں کہ کوئی reaction ہی نہیں دے رہا تو اب ہم سوچ پڑ گئے کہ ہم نے یہ ریلائز کیا یہ expect کیا benzine سے unsaturated hydrocarbon جب ہے تو ہم unsaturated hydrocarbon ہی کی طرح reaction perform کرے گا جیسے پیچھے alkine اور وہ addition reaction دیتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں double bond triple bond پائے جاتا تھا جس کو break کر ہم addition reaction perform کرتے تھے جب unsaturated aliphatic hydrocarbon alkine یا alkine جو اس سے ریک کر جاتے ہیں تو یہ پھر benzine کیوں نہیں ہو رہا benzine react with these reagent یعنی benzine react تو کرتا but under different condition لیکن مختلف condition کی ویس پر ہی وہ کرے reaction کس طرح سے under substitution reaction اور وہ کون سا reaction کرے گا substitution reaction کرے گا اب یہاں پہ تو کہانی الٹ ہو گئی کس طرح سے substitution reaction کیوں substitution reaction تو alkane family کرتے ہیں جس میں نہ double bond ہوتا ہے single bond ریکشن سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہوتا اس میں addition reaction نہیں ہوتا سیچوریٹ ہائیڈو کاربن بلکہ سیچوریٹ ریکشن اور سیچوریٹ ریکشن کیا ہوتے ایک جاتا ہے ایٹم تو اس کی جنگ کوئی دوسرا آت ہے اس طرح سے بتایا دی نا میں نے اچھا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بنزین ان سے ریک تو کرتا ہے لیکن مختلف condition پر مختلف condition کیا ہے کہ کون سا ریکشن دے گا سیچوریٹ ریکشن دے گا اب یہاں پہ ان کنفیوز ہوگئے ہیں یہ سیچوریٹ ریکشن تو الکین فیملی والا دیتا ہے مطبع سیچوریٹ ہائیڈو کاربن پر فرم سیچوریٹ ریکشن تو یہ بنزین تو انسیچوریٹ ہائیڈو کاربن ہے اس کو تو ایڈیشن ریکشن پر فرم کرنا چاہیے یہ سیچوریٹ ریکشن کیوں پر فرم کرے گا اس پر بہت سی تھیوریز آئی بہت ہی ستایا اب دیکھیں آگے سیچوریٹ ریکشن is the most common kind of بنزین آجاتا ہے بہت عام قسم ہے ایرومیٹر رینگ تھا یعنی بنزین ہے اس طرح سے ریپلیسمنٹ آف ہائیڈو جن آئی گروپ آف ایٹم اس میں کیا ہوتی جو بنزین کے اندر ہائیڈو جن اس کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ریپلیس کی جاتا ہے دوسرے ایٹم کے ذریعے یعنی دوسرا ایٹم آئے گا اور ہائیڈو جن اس سے ریپلیس ہوگا یا گروپ آف ایٹم سے ٹھیک ہے اس طرح سے سپریشن ریکشن جو ہے کس کی ایرومیٹک رینگ کی یا بنزین کی اس طرح سے یہ جو ہے اب یہ تو میں نے آپ بتا دی ریپلیس منٹ آف ہائیڈو جن ہوتی ہے صحیح جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انسیچوریٹڈ ہائیڈو کابن سپریشن ریکشن نہیں دیتے جس طرح میں نے الکائن میں اور الکین میں پڑھائے سپریشن ریکشن پڑھائے سپریشن ریکشن تو میں نے آپ کو الکین پڑھائے تھا میتھین نہیں کیونکہ وہ کیا ہے سپریشن ریکشن پڑھائے جبکہ انسیچوریٹ ہائیڈو کابن کون سپریشن پڑھائے ایڈیشن ریکشن سو بنزین جو تھا وہ انسیچوریٹ ہائیڈو کابن تھا ٹھیک ہے ہائیگلی انسیچوریٹ ہائیڈو کابن تھا ٹھیک ہے کیونکہ ایک کے بعد دوسرا دبل بونڈ ہوتا ہے جیسے میں نے سٹکچر دکھایا تھا پرپریشن میں بنزین کے سو وہ ہائیگلی انسیچوریٹ ہائیڈو کابن اور ہم اس سے یہی ایسپیکٹ کر رہیتے کہ آیا یہ ہمیں کیا دے گا ایڈیشن ریکشن ہی دیکھا دوسرے ہائیڈو کابن دوسرے انسیچوریٹ ہائیڈو کابن ہائیڈو کابن کو یہ جو ریکشن ہوتے نا یہ کلورین بروین کو جب ایڈ کرتے نا تو یہ ایسی ریکشن ہے کہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہائیڈو کابن انسیچوریٹ ہے یہ سیچوریٹ ہے اگر اس سے ریک کر جائے گا سو پھر وہ کیا ہوگا انسیچوریٹ ہوگا اسپیک کر رہے تھے کہ بینزین تو اس سے بہ آسانی کیا ہوگا ریکشن کر جائے گا کون سا ریکشن ایڈیشن ریکشن کیونکہ بینزین ہائیڈی انسیچوریٹ ہائیڈو کابن لیکن نو ریکشن نکر کوئی ریکشن ہی نہیں ہوا جبکہ دوسرے انسیچوریٹ ہائیڈو کابن ریکشن ہم پھر یہاں پہ جو ہم نے آگے پڑھا کہ یہ بینزین ریکشن کرتا ہے لیکن کون سا 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 ریکشن سے جبکہ یہ کس کی پروپرٹی ہے ہائیڈو کابن کی پروپرٹی ہے سا پھر ہم نے یہ آگے پڑھا کہ سا ریکشن جو ہے کم کائن ہے کس میں یہ کیا کرتا ہے جو اس کے ہائیڈو جن ہے تمام کی نہیں کوئی ایک ہوگا ریپلیسمن کرتا ہے اس کی ہائیڈو جن کی دوسرے ایٹم یا گروپ ایٹم کے ساتھ یہاں تک بہت ہی مشکل آپ لوگ کو بہت مشکل لگتا سٹوڈن کو مشکل لگتا کیونکہ اس ایزا ڈراما یہ سمجھ آج ورنہ آپ کو بہت ہی اب میں آگے آپ کو پڑھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں کہ اب دیکھیں اس میں بنزین ریک برومین اب ہم ریک کر رہے ہیں بنزین برومین کے ساتھ لیویس ایس ایس کی پریزنس میں ٹھیک ہے یہ لیویس نے زرہ رہا آپ کو کٹلی سفیرک برومائی ٹھیک ہے یہ پروڈک اپٹین اس برومو بنزین ہم کو ہمیں جو پروڈک اپٹین ہوا ہے برومو بنزین دیکھیں یہ بنزین ہے سیس ایس ایرومیٹک رنگ کمپاؤنڈ ہے برومین کے ساتھ دیکھ کر رہے ہیں اور برومین آیا یعنی اس برومین نے ایک ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیا اب دیکھیں سی سکس اور یہ ایک ہائیڈروجن یہاں سے گیا تو کیا بن گیا ایچ فائیف اور ایک برومین اٹیچ ہوا برومین ایک برومین گیا اور ایک ہائیڈروجن نکلا اور ایک ہائیڈروجن نکلا یہاں پہ برومین بچا تھا اس کے ساتھ ملکے ایچ بی آر بنا لیا یہ ہم نے observe کیا کہ بنزین سبتوٹیوشن ریکشن کیا کر رہا ہے پرفارم کر رہا ہے ٹھیک یہ جو ہے بنزین تو یہ جو میں نے پیچھے پڑھایا آپ کو بنزین سبتوٹیوشن ریکشن کیا کر رہا ہے پرفارم کر رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے ایک ہائیڈروجن نکلا اس کی جگہ دوسرا برومین آکر اٹیچ ہوا سی سکس ایچ فائف برومین ٹھیک ہے سو یہ سبتوٹیوشن ریکشن بنزین نے پرفارم کیا اور میں نے آپ کو دکھایا اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا یہ ہم نے observe کیا اب یہ اور مزید برومین کو ایڈ کرتے جائیں گے سو یہ پھر ریکشن ہوتا جائے مطلب یہ ہم نے observe کیا رکھیں سوری یہ ہم نے observe کیا اب ہم نے پھر برومین کو کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیویس ایسید ریکشن کیا اس کی کنڈیشن تھی اور پھر بھی اس نے سبتریشن ریکشن پرفر کیا نوٹ ایڈیشن ریکشن ٹھیک ہے سو یہ جیسے ہم نے پیچھے سمجھایا اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کوئی کنڈیشن اس میں نہیں کی کوئی کی طور پر فیرک برومائید یوز نہیں کیا ٹھیک اور برومین کو جب ہم ایڈ کر رہے ہیں ہم اس میں اب ہم چاہ رہے ہیں جسے ہم نے سوچا جا جسے ہم نے اس سے ایسپیکٹ کیا تھا کہ یہ کیا ہوگا برومین ٹو اس میں ایڈ ہوتا جائے گا برومین ٹو ہم یہی چاہ رہتے ہیں کہ یہ C6H6 برومین ٹو کی ایڈیشن ریکشن دے گا جبکہ یہ یہ نہیں دے رہا یہ اس شکل میں نہیں آ رہا C6H6 برومین ٹو C6H6 برومین پھیر دیا وہ ایڈیشن ریکشن نہیں دے رہا وہ یہ ریکشن نہیں دے رہا بلکہ کونسا ریکشن دے رہا ہے سبڈیشن ریکشن دے رہا ہے ایک ہائیڈوجن نکال رہا ہے ایک برومین کو ایڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم بنزین سے یہی ایسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایڈیشن ریکشن دے گا لیکن اس نے کہا کہ سبڈیشن ریکشن دے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتا دیا امیدی کہ آپ کو سمجھا گئے ہوگا میں بہت دل کی کرائی اسے سمجھا رہی ہوں اور اس طرح سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگ بورڈ نہ ہو کیونکہ یہ جب یہ ٹیچر پڑھانے لگ جاتا ہے پھر سٹوڈنٹ سو مجھے نہیں لگتا کہ اس لیکچر کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی بینزین کے مطالق شک شبج ہوتے جو کہتے ہیں ارد میں وہ رہ گیا ہوگا جس طرح میں نے پڑھایا ایک ایک چیز کو بتایا ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلیں سمیلرلی بینزین ایرومیٹی رنگ یعنی بینزین کیا ہے ایرومیٹک رنگ انڈرگو کلورین اس طرح سے برومی نیشن کیا ہے اس طرح سے یہ کلورین بھی کرتا ہے کلورین ٹو وہ بھی سبتوٹیشن ریکشن ہی نائیٹریشن بھی ٹھیک ہے سلفونیشن الکائیلیشن ریکشن یعنی جب کلورین کے ساتھ کرے گا تو کلورو بنزین بنے گا جیسے برومو بنزین بنائے اور نائیٹریجن کی ساتھ کرے گا تو نائیٹرو بنزین اس طرح بنے گا چیس ایچ ایس فائیو نائیٹرو گروپ اور کیا ہے سلفونیشن سلفونیشن سلفر کو ایٹ کریں گے تو بنزین سلفونی ایسٹ بنے گا اس طرح سے اور الکائیلیشن ریکشن کرے گا تو کیا بنائے گا ٹولین ٹولین ریسپیکٹیو چیس ٹھیک ہے سو یہ سب میں جو ہے اس سے ہمیں یہی پتا چلا کہ بنزین جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بنزین سے ہمیں ایڈیشن ریکشن دے گا کیونکہ وہ ایک ہائیلی انسیچوریڈ ہائیڈو گروپ بن ہے جبکہ ایسا نہیں ہوا وہ کیا کر رہا ہے ایک ایسی کنڈیشن دینے پر وہ سبجیشن ریکشن دے گا ٹھیک ہے جیسے ہم نے کنڈیشن دی تھی اوپر ٹھیک ہے لیوز ایسید فیرک برومائیڈ کی پریزنس میں سبجیشن ریکشن دیا تھا اب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں کلورین ہم نے کیا آئرین اس کیٹلیس میں آئرین رکھا ٹھیک ہے سو یہ کلورو بنزین بنا اس طرح سے نائٹرک ایسیڈ کو کیا ایسی 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 بینزین سیلفونی ایسی بنا ٹھیک ہے ویڈ وارٹر اچھا پھر ہم نے الکائلیشن کی ٹھیک ہے یہ الکائل گروپ کون سا گروپ ہے میتھائل کلورائیڈ اس کو ہم نے ایڈ کیا الیومین کلورائیڈ کیتلس کے طور پر تو کیا ہوا کیا بنائے ٹولین ٹولین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے میں در بنا دکھا دوں ایک تو اس طرح سے ابھی آپ آگے جو ہے نائن میں پڑھیں گے بھی یہ اس طرح سے بینزین رنگ ہے اور یہ ٹولین ہے اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے آپ اچھا اب یہ دیکھیں all these are substitution product یہ تمام کیا ہے substitution product ہے ایک hydrogen نکلا یہاں سے کلورین گیا ٹھیک ہے اس میں بھی ایک hydrogen گیا تو ایک nidro گروپ گیا اس سے بھی hydrogen گیا اور ایک sulfonate گروپ گروپ گیا اس طرح سے اس طرح سے substitution product ہے ہمارے سکھیک ہے کیونکہ substitution reaction دے رہا ہے بینزین all دیتا substitution product rather than expected addition reaction یعنی بجائے وہ جو ہم ایڈیشن reaction aspect کر رہے تھے اس کے بجائے وہ ہمیں substitution product دے رہے اچھا بینزین تھا behave like saturated hydrocarbon اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا یہ پھوری کہانی ہوئی ٹھیک ہے اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا بنزین کہ بنزین تھس کی مین ہوتی پس پس کی کہنا تھا تو بنزین تھس behave یعنی بس بنزین behave کرتا ہے like mean ترہ saturated hydrocarbon کی طرح یعنی اس سے ہمیں یہی اندازہ کیا کر رہیتے سبتوشن ڈریکشن پرفرم کر رہیتے سبتوشن ڈریکشن ڈریکشن جو بھی دکھایا ہے کہ ایک ڈریکشن جا رہا اس کی جگہ دوسرا ایٹم آرہ ہے ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بنزین جو ہے وہ behave کرتا ہے saturated hydrocarbon کی حقیقت یہ کہتی ہے جبکہ یہ کر رہا ہے سبتوشن ڈریکشن کے یعنی ہم جب دیکھتے ہیں سی ڈریکشن کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ highly unsaturated hydrocarbon ہے اور ہم اس پھر دوسرے unsaturated hydrocarbon الکین اور الکائن کی طرح یہ کون سا ڈریکشن دے گا ایڈیشن ڈریکشن بہت ہی ویڈیو بڑی ہو گئی اور مجھے امین بہت پہلے سے بلایا تھا سو یہاں تک ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پھر یہ بتاؤں گی کہ وہ two possible behavior جو میں نے بتایا کہ saturated hydrocarbon کی طرح بھی بنزین ایک کر ہے جس ہم نے یہ ایکشن دیکھ ہے سبتوشن ایکشن ہو رہا ہے ہم یہی نتیجہ اخص کرنے کے بنزین سیٹیوریٹ ہائیڈو کاربن کی طرح بھی ایک کر ہے جبکہ حقیقت میں ہائیگلی سیٹیوریٹ ہائیڈو کاربن ہے یہاں تک میں نے سمجھایا اس کے بعد میں آپ کو مزید معلومات مزید information مزید explanation دنگی next lecture میں ٹھیک ہے تب تک کیلئے لاحفظ اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھی گا ٹھیک ہے مجھے صرف آپ لوگ سے دعائیں چاہیے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ آپ بچے بچارے جو کنفیوز ہوکے رہ گئے organic chemistry پتہ نہیں ان کو کیا لگنے لگی پتہ اسی مطلب ان کو ڈرا کے پھر وہ ڈرتی رہتے ہیں اگر ان کو پہلے سے کہا جائے کہ کچھ نہیں ہے لیکن کیا کریں اب ہماری جو ہے اسی طرح سے پروسس چلتا رہا ہے اب کیا کر سکتے ہر انسان کا اپنا عمال ہوگا عمال ہے ٹھیک ہے اور نہ ہمیں کوئی حق ہو ہم بس آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے اہبی گروپس میں شیئر کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بچے جو پریشان ہو رٹہ لگا رہے ہیں بیٹ کے دھر میں ٹھیک ہے اور آپ لوگ ہی پاکستان کا مستقبل ہے اور میں نہیں ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں مختلف ایف بی گروپس میں انسٹاگرام میں جو ایکس وائز جس بھی پیج پر ہو شیئر کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح آپ دل اتمنان ملا ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد کہ ہاں میرے دل کو ٹھنڈک پڑی ہے اب مجھے پتہ چلا ہے بنزین میں کیا 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 کوچنگ میں جس طرح آپ کو پڑھ جاتا ہے مجھے میرے پاس کولیج کے لڑکی آتی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہ کیا ہے تو بہت ہی ٹائم لگ تھا لیکن جب ان کو یہ ویڈیوز مل رہی ہیں میرے پہلے ہی میرے مجھے کولیج آتی تھی پس ٹھیک ہے کرنا نہ بھولے گا ٹھیک ہے اور بس یہی کہنا تھا اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی